نمستے میں ہوں سریس کمار ایک لبے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیو جین ٹپس جو گیسٹ اوسز مالکان اور یہاں پر کام کرنے والے لوگ بے روزگار ہوئے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی پیکج آزاد حکومت کی طرف سے تاحال نہیں دیا گیا اور ہمیں سٹل ایسا لگ رہے کہ ایسا کوئی پیکج آگے بھی ان کا دینے کا ارادہ نہیں ہے وایدین علم کا تقریباً ایک اندازے کے مطابق جو ارن کرنے والے لوگ تھے ویلی کے اندر اس کا پچاس پرسنڈ لوگ ڈریکٹ گیسٹ اوسز سے ارن کر رہے تھے کوئی کام کر رہے تھے کوئی ککنگ کر رہے تھے سارے کے سارے لوگ گھر بیٹھے رہے ہیں غربت بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری ہے دیکھیں جی لوگوں کے بہت زیادہ مسائل بڑھ چکے ہیں اس وقت اگر گیسٹ اوسز مالکان کی بات کی جائے تو ان کا بہت بڑا لاس ہوئے لاکھوں میں بلکہ ایون ایسے گیسٹ اوسز جن کا کروڑوں میں نقصان ہوئے اور اس کے اندر جو ورکس کام کرتے ہیں وہ ہر ان میں سے ہر بندہ غریب شخص تھا جو آٹھ ہزار دس ہزار اور بیس ہزار تک کی پی لیتا تھا اور بڑی مشکل سے اپنے گھر کا چولہ جلاتا تھا اب لاکڈاؤن کی وجہ سے جو ٹوریزم میں ایک ڈرابیک آیا اور جو اس کے اندر شارٹ فال آیا ہے اور ٹوریسٹ جو ہیں وہ آنا بند ہوئے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے جو چولے ہیں وہ تھنڈے پاڑ گئے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہ گلہ شکوہ نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمیں کوئی امدادی پیکج نہیں دیا مگر کم از کم وہ ہمارے سروں پر دست شفقت تو رکھتے ہیں ہمیں پوچھ تو لیتے ہیں اتنا بڑا لاس ہوئے اکانومی کا لوگوں کا ذاتی طور پر باہر سے انویسٹرز آئے تھے جن کے کروڑوں کی انویسمنٹ تھی یہاں پر ایک پیسہ اس سیزن میں نہیں کما سکے کروڑنی کی وجہ سے جو لاکڈاؤن ہوتا ہے بار بار لاکڈاؤن کرتے ہیں بزار میں آدمی کوئی نہیں آتا تو سیاہ کہاں سے آئیں گے تو اگر سیاہ آ بھی جائیں تو پہرے ان کو کوالے سے واپس کر دی جاتا ہے اگر بعد میں آ جائیں تو انہوں سیری سے واپس کر دی جاتا ہے یہاں کوئی بھی نہیں آ رہا بالکل ایک سال سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ریلیف نہیں دیا گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا کچھ کچھ بھی نہیں ہوگا کشمیر کی طرف سے دو ہزار سولان سے کھے رہی ہوں دو ہزار سولان سے دو ہزار انس تک چوتھا سال میں رہے سکت ایک ایم تھا کہ ازاد کشمیر کی طرف سے میں ریپریزنٹ کروں پاکستان کو اور پہلی لڑکیوں جو ازاد کشمیر کی طرف سے جو ہے ابھی ریسنٹلی میں نے ملائشیا میں جو ہے ورلڈ چوک بال چیمپنشپ پر پارٹی سفیرٹ کیا وہ بھی ایزا ٹیم کیپٹن پارٹی سفیرٹ کیا میرے لئے تو ویسے بہت بڑی بات تھی پلئیر ہونا بھی بہت بڑی بات تھی تو میں تو وہاں پر ایزا کیپٹن گئی تھی اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں چار سالوں سے کھینیوں میں ازاد کشمیر کی بیس ایتھلیٹ ہوں چار سالوں سے میرا ریکارڈ ہے کسی نے ابھی تک بریک نہیں کیا اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں ازاد کشمیر کے لئے اور اچیومنٹس بھی لے کیا ہوں انٹرنیشنلی کھیلوں لیکن مجھے کوئی فیننشیل سپورٹ نہیں ہے کہ میں ازاد کشمیر کو انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کر سکوں چکبال کی طرف سے میں نے کیا اور انشاءاللہ آگے بھی اگر ایونٹ ہوں گے تو میرا پورا زور ہوگا کہ میں انٹرنیشنلی کھیلوں اور ازاد کشمیر کی طرف سے ریپریزنٹ کروں کیونکہ مجھے یہاں سے کوئی فیننس نہیں میرے رہا کچھ نہیں میرے رہا کوئی ایفرٹ نہیں میرے لیے ہو رہی کوئی فیڈبیک نہیں میرے رہا اتنا ایفرٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے ہم لوگ اپنے ہی بحاف پہ آتے ہیں یہ وائرس ختم ہو ہماری وہی رون کے دوبارہ بالو تو کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسی کے سارے پہ ہیں مارا اور آگے پیچھے کوئی کمانے والے نہیں میرے والے سب بہت شدید بیمار ہیں یہ ہوتلنگ ہماری روزی کا ذریعہ تھا تو آج یہ بند ہو رہے ہیں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے اس دن سے زفرہ باد میں کوئی سے آنی آیا یہ ہوتل انڈیسٹری ہے بلکل زیرو ہو گئی ہے مزفرہ باد میں سب لوگ انہیں ہوتل باندھ کرنا شروع کر دی ہیں بینک پر تو موجود ہے بظاہر مگر اس کے نہ کسی عام آدمی کو اس کا فائدہ ہے اور نہ ہی اس میں جو برتی ہو رہی ہیں وہ ٹوٹلی سیاسی بیسٹس پر برتی ہو رہی ہیں نہ کسی قسم کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ طور پر نہ اس کی کوئی اشتہار دیا جاتا ہے حبار میں کوئی آئے کوئی اپلیکیشن جمع کرائے اس کا ٹیسٹ انٹرویو کوئی ان کی پوستنی جس طرح ہوتا ہے پی ایسی ہوتا ہے جس طرح سی ایس ایس ہوتے ہیں باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بس ایک بند نے اپنا بندہ کیا سیاسی آدمی اس نے بیجا تو اس کی اپائنمنٹ کر دی اور پتہ ہی نہیں چلتا بینکہ فضا جمعون کشمیر کا جب قیام عمل میں لائے گیا تو عام لوگوں نے اور تاجر برادری نے اس سے بہت سی امیدیں واپستہ کی اور ایک توقع تھی کہ یہ ایک ایس کا ذریعہ بنے گا آسانی کا ذریعہ بنے گا لیکن ابھی تک جس چیز پر ہمیں ریزرویشنز ہیں اتنا لمبا آسا گزر جانے کے باوجود سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت جو ہے اس کو شیڈول بینک کا دھجہ دلوانے میں ناکام رہی ہیں اگر اس کو گورنمنٹ انٹرپرائز کے طور پر چلایا جاتا رہے گا جب تک یہ شیڈول بینک نہیں بنے گا تب تک یہ اپنے عذاب کے لیے اور عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کر پائے گا اس لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر توجہ کرے اس کے ایم ڈی کا بھی تک مستقرن تقرر نہیں ہو سکا یہ گورنمنٹ کی عدم توجہی کا بہت بڑا ثبوت ہے اور ایک شیڈول بینک بنانے کے لیے گورنمنٹ کو لازمان جو ہے کشمیر بینک کے معاملات میں وہ شفافیت لانی پڑے گی جو ایک شیڈول بینک کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کے معاملات موجودہ گورنمنٹ کی لیے توجہ کے متقاضی ہیں تاکہ یہ شیڈول بینک کا درجہ اختیار کرے اور ازاد جمہو کشمیر کے تاجروں اور عوام کے لیے فلاہ بیبون نے اپنا مصفت کردار ادا کر سکے بلکل گوڈ گورنن نہیں ہے جو خاروق عزیز صاحب نے لوگوں سے وعدے کیے تھے تو یہی اصاب ہے اے جے کے بینک کا بھی اور نہ اس کو شیڈول بینک کا درجہ دیا گیا ہے یہاں سے آپ آن لائن کراچی نہیں کر سکتے کسی دنیا کے کسی اور بینک کے ساتھ آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں تو اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے تو اس صورت میں فائدہ ہوگا بینک آف آزاد جمہو کشمیر جب قائم ہوا تو عوام بڑی خوش ہوئی کہ آزاد کشمیر کا اپنا بھی بینک ہے جس طرح کہ خیبر بینک ہے پنجاب بینک ہے سندھ بینک ہے تو آزاد کشمیر بینک کا قیام بہت اچھی نیت سے کیا گیا اور اعلان کیا گیا تھا کہ اس کو دو سال کے اندر اندر شیڈل بنا دیا جائے گا مگر حال یہ ہے کہ جو بھی اس کے نئے ام ڈی آتا ہے وہ اپنی تنخواہ لگواتا ہے تین لاکھ سے دس لاکھ تک تنخواہ میں بچا دیئے لیکن اس بینک کو شیڈل آج تک کوئی نہیں بنا سکا اس میں جو سرکاری میک میں ہیں وہ اپنا کھاتا تک ان کے کھولا پسند نہیں کرتے اگر اس بینک کو دس سے پندرہ ارپ رپے چاہیے ڈپازٹ کے لیے تو یہ سرکاری جو ہمارے بڑھا بجٹ ہیں وہ الحمدللہ اس وقت ایک خرب سے بھی اباؤ چلا گیا ہے اگر یہ رقم اس میں رکھی جائے تو یہ تو آسانی سے شیڈل بینک بن سکتا ہے یہ بینک واحد بینک ہے حضرت کشمیر میں جو آن لائن نہیں ہے اور اس کی وہی چیک بکیں ہیں وہی لیجر سسٹم ہیں پرانا سسٹم ہیں کشمیر ایک چھوٹا سا خیطہ ہے اگر آپ یہاں اندازہ لگائیں یہاں سیکٹری سے لے کر نیچے کلریکل سٹارف تک لوگوں کے بعد سرکاری گاڑیاں ہیں اور ان کا جو بے درق استعمال ہے اس میں پٹرول کی مادہ ہے اس میں منٹینیس ہے اور آفس ٹائم کے بعد جو گاڑیاں مظفر آباد شہر میں آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں پارکنگ کی جگہ نہیں ہے پارکنگ کی کدھر جگہ ہو ایک قومی دولت آئیے آپ اور ہم غریب لوگوں کا یہ جو پیسہ ہے اس کو بے درق لوٹا جا رہا ہے جو نئی حکومت آتی ہے اس کا نیا بجٹ ہوتا ہے گاڑییں خریدنے کے انہیں پرانی گاڑیوں کو استعمال میں لانا چاہیے اور میں یہ سمجھ دا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ازاد کشمیر کے اندر یہاں ٹرانسپورٹ پول میکمہ بنا ہوا ہے یہاں مینٹینیس کا ایک میکمہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں میکینکل سٹاف ہے لیکن ایک ایک گاڑی پہ دس دس گرانے جو ہے وہ پل رہے ہیں وہ کرپشن کا ایک ذریعہ ایک سیکٹری کے پاس دو گاڑی ہیں اس سے ڈریور بھی پیسے کماتا ہے اس سے وہ جو بجٹ افسر ہوتا ہے اس سے بھی وہ ایک گاڑی دیکھیں انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اتنی قیمتی گاڑی ہیں لیکن حکومت کی جو عدم دلچسپی ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے حکومت ازاد کشمیر کو چیف سیکٹری ازاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ انہیں انعلام کرنے کے بجائے انہیں دبارہ سے منٹینیس کر کے انہیں استعمال کے قابل لائے جا سکتا ہے ہر حکومت کا رواج مان چکا ہے جب کوئی نئی حکومت آتی ہے یہاں پہ نئی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں اور خریدی بھی بہت مہنگی گاڑیاں جاتی ہیں یہ غریب ریاست ہے ادھر یہ پیسہ اگر عوام کی فلاو بیبوت کے لیے کام آئے تو یہ زیادہ بہتر کیا ہے لیکن یہاں پہ گاڑیاں خریدی جاتی ہیں اس میں بھی پتہ نہیں کتنی کرپشن ہوتی ہوگی جن گاڑیوں کی مینٹیننس ہو سکتی ان کو مینٹیننس کرنی چاہیے ان کو لیکن یہاں پہ جو ہے جو حکومت آتی ہے وہ گاڑیوں خریدنا شروع ہو جاتے ہیں اور اتنا پیسہ ہے اس کی مد میں ضائع ہو رہا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ اس پر ورکنگ کریں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ ریاستی وسائل کو بیدرے طریقے سے لوٹا جا رہا ہے اسپتالوں کی آلتظار دیکھیں وہاں امرجنسی میں بچوں کو دعائی نہیں ملتی جو خواتین ہیں انہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں جانا بڑھتا ہے غریب لوگ ہیں دور درست سے آتے انہیں سفری سولیات میں اثر نہیں ہیں وہاں پہ روڈز کا برا حال ہے بجائے وہاں پہ بجل لگانے کے یہ کروڑوں اربوں روپے کی گھڑی ہیں یہاں پہ کھڑی ہیں تباہ ہو رہی ہیں یہ قومی خزانے کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے آپ کسی سیاتی مقام کا وزٹ کریں گے آپ کو سب سے زیادہ سرکاری گھڑی وہاں پہ کھڑی ملیں گی آپ دفصری اقادہ کار کے بعد دیکھیں گے مارکیٹس کے اندر یہ ان کے افسران کے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ بجٹ جو ہے عوام کی اوپر لگایا جائے عوام کی فلاہ بیبوت کی اوپر لگایا جائے ازاد کشمیر حکومت نے پبلک کے لیے ٹرانسپورٹ کی سولیات میسر نہیں کی ہیں جیسا کہ پاکستان میں میٹرو ہے باقی ہیں ریڈ بس سروس ہے کراچی میں جا رہی ہیں باقی یہاں پہ عوام کو سفری سولیات حکومت ازاد کشمیر کی طرف سے بلکل میسر نہیں ہے اگر یہ بجٹ عوام کی اوپر لگایا جائے تو وہ اس کا جو ہے آوٹپوٹ بھی نظر آئے گا عوام بھی سفری سولیات سے مصفیض ہوں گے اور جو ہے عوام کا بجٹ عوام کی اوپر لگے گا جسے عوام خوش آر ہیں ازاد کشمیر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بیروکریسی سرکاری آفیسران کے لیے یہ سونے کی کان ہے اور یہ پجارلینڈ ہے یہ تحریکی ازادی کشمیر کا بیس کے کم اور پجارلینڈ زیادہ ہے میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ ازاد کشمیر کے ایسے بھی آفیسران ہیں جن کے پاس بیگ وقت چھے چھے آٹھ ہٹ گاریوں موجود ہیں اور اب بھی پاکستان کے اندر ایک ٹرانسپورٹ پالیسی ہے ازاد کشمیر کے اندر بھی ہے اور ابھی تک یہاں کوئی ورکشاپ قائم نہیں ہو سکی جو گاریوں کی منٹینس کروائے یہاں سے آفیسر اسلام آباد جاتے ہیں وہاں جو ان کے ورکشاپیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کے کمیشن ہوتے ہیں اور یہ اتنا بڑا مفیہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کا اس پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل کام ہے اگر آئینی ترمیم وزیراعظم راجہ فاروق ادھر لاسکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ جا دیں اور ایک ایک گاڑی کا پرزہ جو پچھتر ازار میں آتا ہے اس کے ڈیڑھ لاکھ رپے سے زائد حصول کیے جاتے ہیں لازم عمر یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں ٹرانسپورٹ پالیسی تشکیل دی جائے پالیسی تشکیل دینا مسئلہ نہیں ہوتا پالیسی پر عمل درامت کرانوانا اصل مسئلہ ہوتا ہے اور اس بار میں ہمیشہ وزیراعظم نے کہا لیکن پھر بھی اس کا کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آیا آپ جاب جا دیکھیں گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں نہ ان کا کوئی تصرف ہے اور نہ ان کی نیلامی ہو رہی ہے جو نیلامی بھی ہوتی ہے وہ بھی فج طریقہ کار کے ساتھ ہوتی ہے اس کے میں بھی کوئی ٹرانسپورٹ پالیسی اختیار نہیں کی جاتی تو لازم عمر یہ ہے کہ اس پر فوری طور پر توجہ دے کر ایک ایسی یونانی پالیسی تشکیل دی جائے جس کا برائے راست لوگوں کو تعلق ہو اور آج گریٹ سطرہ تو دور لوکل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ میں جنہیں ان کے پاس بھی گاڑی ہیں اگر یہ گاڑیوں کا اس طرح بے جا استعمال ہوتا رہا یہ افسرشاہی اس کو استعمال کرتی رہی اسلام آمباد لاور کی مہنگی مارکیٹوں میں یہ شاپنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی تو جو مقبوضہ کشمیر سے مارے بھائی آئی ہوئے وہ پھٹے ہوئے ٹنٹوں میں رہتے ہیں ان کے پاس کوئی سالود مجیسر نہیں ان کے پاس ڈائنگ رو مجیسر نہیں کتاب مجیسر نہیں دعائی مجیسر نہیں پڑائی مجیسر نہیں تو جب تک یہ تفاوت آمنی ختم کریں گے تو ہم مقبوضہ کشمیر میں چلنے والی اس تحریک کو کیا پیغام دیں گے کہ ہم نے کون سا یا تیر مارے ایک اس کا واحدہ لائے کہ فوری طور پر ازاد کشمیر قانون ساز اسیمبلی میں قانون سازی کی جائے اور اس بار اس کی منیٹرنگ کے لیے ایک صاف شفاف منیٹرنگ نظام قائم کیا جائے دفتری اوقات کے بار ایک جو شنڈل ٹرسپورٹ بول یہاں بنا ہوا ہے یہاں گاڑیاں کھڑی کی جائے گریڈ اٹھارہ سے ابو کا فیصر خود گاڑی اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن یہاں لوگوں کے بچوں رشتداروں بیٹوں مہمانوں کے آتھوں میں گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کبھی مری میں ایکسڈنٹ ہوتی ہیں کبھی پرچراسی میں کبھی وادی نیلم میں کبھی لیپا میں تو پھر وہ اسی طرح ان کی کاروائیاں ہوگے قومی خزانے کو جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں دیتا یہ سونے کی کان بھی ہے اور یہ قومی وسائل کو دمک کی طرح چاٹ رہے ہیں میں آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایم ایشو پر توجہ دی موسیقی